سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے رینک آف ای میٹرکس کے اوپر اور اگر ہمارے پاس ایک نون زیرو جیسے کہ یہاں پر ایک میٹرکس نظر آ رہا ہے جس میں کہ تمام انٹریز جو ہیں وہ نون زیرو ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں نون زیرو میٹرکس اب اس کا اگر ہم نے رینک فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی اسے ریڈیوز ایشلن فارم میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ جو رو اپریشنز ہیں اس کی مدد سے اس کو جو ہے ریڈیوز ایشلن فارم میں کنورٹ کریں گے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہم کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ اس کی فارم جو بنے گی وہ ایشلن فارم بنے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو کنورٹ کر چکے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو نون زیرو روز ہے ٹھیک ہے مطلب ایسی روز جس کی تمام انٹریز زیرو نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو گنیں گے اور ان کی تعداد جو ہوگی فرض کریں گے دو ہے یا تین ہی آ جاتی ہے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ریپیزنٹ کرے گی رینک آف اس میٹرکس کو ٹھیک ہے تو نون زیرو روز جو ہے وہ ریپیزنٹ کریں گی رینک آف اے میٹرکس ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ نے یہ بات سمجھ لی اب ہم اس کو ذرا پرفارم کرتے ہیں مطلب ہمارا جو میٹرکس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اب اس کو ریڈیوز ایشلن فارم میں ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو فرسٹ انٹری ہے مطلب جو پہلی رو جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر چلے میں اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں اس میٹرکس کو تاکہ ہم میٹرکس کے اوپری زور رکھیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو ہم فرسٹ اس پر آپریشن کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری فرسٹ رو ہے وہ ون ہونی چاہیے مطلب اس میں جو فرسٹ انٹری ہے جو کہ لیفٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ون ہونی چاہیے پوزیٹیو ون ہونی چاہیے جو کہ آرڈی پوزیٹیو ون ہے اب ایک تو ورک آرڈی ہوا ہے اب دوسرا ورک یہ ہے کہ اس کے نیچے جو انٹریز آرہی ہیں انہیں زیرو ہونا چاہیے لازمی زیرو ہونا چاہیے اب یہ زیرو کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے ہم رو ہی اپریشن کریں گے اور اس سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ادھر اگر اس سے دیکھیں کہ یہ ٹو اور یہ ون ٹھیک ہے ٹو میں سے ون کو اگر مائنس کرے تو ون آتا ہے لیکن اگر اس ون کو میں ٹو سے ملٹیپلائے کر دوں تو ٹو میں سے ٹو مائنس کروں گا یہ زیرو آ سکتا ہے اور اس سے تھری میں سے اگر اس ون کو میں تھری سے ملٹیپلائے کر کے سبٹریک کر دوں تو یہ بھی تھری آ سکتا ہے تو یہاں پر میں یہ کر رہا ہوں جس رو کو چینج کر رہا ہوتا ہوں اس کو میں پہلے لکھوں گا باتا ہے رو 2 کو چینج کر رہا ہوں کس کی مدد سے رو 1 سے اور رو 1 کو پہلے میں 2 سے ملٹیپلائے کر رہا ہوں ایسی طرح رو 3 کو چینج کرنے کے لیے ont danach رو 1 کو 3 سے ملٹیپلائے کیا اور پھر اس کو رو 3 میں سے سبٹریک کیا اب یہی جو ابھی میں نے یہاں پر سٹریٹمنٹ لکھی ہے اس کے چینج رو 2 چینج ہو جائے گی اس آپریشن سے اور اس کو مطلب آپریشن ہونے سے رو 3 چینج ہوگی اب وہ روز جو چینج روز ہیں وہ ہم نے لکھنی ہے یہاں پر وہ کیسے لکھیں گے ہم سب سے پہلے میں نے یہاں پر رو ایکولنٹ لکھا مطلب یہ میٹرکس ہمارا جو اس میں روز چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ یا پلس کرنے سے جو ریزلٹ آرہا وہ ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر اب یہ پہلا جو آپریشن میں نے لکھا یہ کس طرح سے سب سے پہلے رو 2 میں لکھ رہا ہوں جو کہ 2 0 7 minus 7 ہے ٹھیک ہے اس میں رو 1 کو میں 2 سے پہلے ملٹیپلائی کر رہا ہوں دیکھیں ہر انٹری 2 سے ملٹیپلائی ہوگی تو 2 1 سے 2 ہو جائے گا 2 minus 1 سے minus 2 بن جائے گا یہاں پر 4 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 2 2 سے ملٹیپلائی ہوگی 4 اور 3 2 سے ملٹیپلائی ہوگی کہ آ جائے گا minus 6 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یا چلے ان کو پہلے ہم subtract کر رہے ہیں تو یہاں پر subtraction کی وجہ سے sign change ہوں گے تمام ان کے terms کے ٹھیک ہے یہ minus ہو جائے گا 2 میں سے 2 0 0 میں 2 add کریں گے 2 7 میں سے 4 minus کریں گے 3 minus 7 میں plus 6 کریں گے minus 1 تو یہ ہمارے پاس changed row 2 ہے ہماری ٹھیک ہے اب میں یہاں پر یہ لکھوں گا 0 مطلب 2 پھر 3 اور پھر minus 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے اب جو ہماری row 3 ہے پہلے ہم row 3 لکھ رہے ہیں 3 1 12 minus 11 اب اس میں سے 3 time row 1 کو row 1 کو اب ہم 3 سے multiply کریں تو 3 1 سے 3 3 minus 1 سے minus 3 پھر 3 2 سے 6 اور 3 minus 3 سے minus 9 آ جائے گا اور اب ہم انہیں subtract کریں گے تو یہاں minus یا plus sign ہو جائے گا یہ minus یہ plus ہو جائے گا اور یہ row 3 جو changed ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس اب دیکھیں کیا آئے گی 3 میں سے 3 minus کیا 0 1 میں 3 add کیا 4 12 میں سے 6 add کیا 6 11 میں 9 minus 11 میں 9 add کیا minus 2 آئے گا تو اس طرح سے یہ entry بنی 0 یہ بن جائے گی 4 یہ بن جائے گی 6 یہ بن جائے گی minus 2 ٹھیک ہے مطلب 1 ہم نے work کیا اب ہمارا second یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو second row ہے ٹھیک ہے second row میں جو مطلب اس column first column کے بعد second column میں ہم آتے ہیں یا تو یہ ساری entry 0 ہونی چاہیے اگر ساری entry 0 ہیں تو پھر تو ہم next column میں چلے جائیں گے لیکن اگر یہ ساری entry 0 نہیں ہے تو پھر یہ جو entry جس کو میں نے block میں لکھا ہے اس کو plus 1 بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ plus 1 کیسے بنے گا 2 کو simple 2 پر divide کرنے سے مطلب اگر میں اب یہاں پر اگر میں plus یا minus کرتا ہوں تو اس سے یہ جو پچھلی entries ہیں اس پر بھی فرق پڑتا ہے اس لئے ہم اب plus یا minus نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں plus minus کرتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو وہ ابھی 0 ہم نے بنائے ہیں وہ work ہمارا disturb ہو جائے گا اور پھر ہمیں واپس اپنے پہلے سٹب پر جانا پڑ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر simple ہم کیا کریں گے row 2 کو 2 پر divide کر دیں گے اور اسے changed row 2 ہمارے پاس آجے گی رو 2 یہاں پہ 0 کو 2 پر divide کریں 0 2 کو 2 پر divide کریں 1 3 کو 2 پر divide کریں 3 by 2 minus 1 کو 2 پر divide کریں minus 1 by 2 آجے گا اور یہ last row 0 4 6 اور minus 2 as it is رہے گی ٹھیک ہے یہاں تک آگے ہم اب اسے next اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب اس 1 سے نیچے بھی 0 یہاں بھی 0 بنانا ہے اور اس کو بھی 0 بنانا ہے ٹھیک ہے مطلب reduced میں اوپر بھی 0 ہوتا ہے جبکہ echelon form میں نیچے 1 سے نیچے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے بن سکتا ہے اس کے لیے یہی simple ہم کر سکتے ہیں کہ row 3 کو ہم نے change کرنا ہے اور اس کے لیے میں row 2 کا سہارہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے row 2 کو میں 4 سے multiply کر کے row مطلب 2 کو 4 سے multiply کر کے 3 میں سے minus کر رہا ہوں پہلے میں row 3 لکھوں گا جو کہ ہے 0 ٹھیک ہے 4 6 minus 2 اب دیکھیں row 2 کا 4 سے multiply کریں 0 کو 4 سے multiply کریں 0 آئے گا 4 کو 1 سے multiply کریں 4 آجے گا یہاں پہ 4 سے multiply کریں گے 2 4 کو cancel کریں گے 2 2 3 6 آجے گا یہاں سے گر آپ 4 سے multiply کریں گے 2 اس 4 کو cancel کریں گے 2 2 minus 1 سے multiply کریں minus 2 آجے گا ٹھیک ہے اب ہم نے نے کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے یہاں پہ sign change کریں گے subtract subtract اور اس کا بھی sign change ٹھیک ہے جی تو جو change ہمارے پاس row 3 ہے وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ change row 3 ہمارے پاس کیا رہی ہے 0 میں سے 0 minus کریں 0 4 میں سے 4 0 6 میں سے 6 0 2 minus 2 میں plus 2 add کریں 0 مطلب کہ ہمارے پاس جو row بن رہی ہے third row اس کی ساری entries 0 آگئی ہیں 0 0 0 0 ٹھیک ہے جبکہ جو ہمارے پاس second row ہے 0 1 3 by 2 اور minus 1 by 2 یہ اپنی جگہ پہ hesitیز رہے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری first row ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بھی change کرنا ہے تو اس کو بھی ہم change کرتے ہیں کیونکہ وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے کیا لے کے آنا ہے جی 0 لے کے آنا ہے اس کو 0 بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے row مطلب یہاں پر row 1 ہم لکھیں گے پہلے ٹھیک ہے اور اس میں سے ہم minus کر دیں گے بلکہ اس میں پلس کر دیں گے row 2 کو simple کیونکہ یا 1 لکھا یا minus 1 لکھا simple add کرنا ہے اب row 1 پہلے لکھتے ہیں 1 minus 1 2 minus 3 ٹھیک ہے اس میں ہم row 2 add کر رہے ہیں 0 1 3 by 2 اور minus 1 by 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں 0 plus 1 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 1 آجے گا minus 1 plus 0 0 ہوتا ہے یہاں پر 0 آجے گا 2 میں 3 by 2 add کریں دیکھیں اب 2 کا denominator 1 ہے اس کو بھی 2 بنانے کے لئے ہم 2 سے multiply کریں گے یہ بن جائے گا 4 by 2 اور اس میں ہم add کریں 3 by 2 یہ بن جائے گا 7 by 2 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آجے گا 7 by 2 اسی طرح یہاں بھی اگر آپ 2 لانا چاہتے ہیں 2 سے multiply 2 سے divide کریں یہ minus 6 by 2 بنے گا یہ minus 1 by 2 جو add ہو کے کیا بن جائے گا minus 7 by 2 تو یہاں پہ آئے گا 7 by 2 یہاں پہ آئے گا minus 7 by 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ reduced echelon form اس کی آگئی بھی ہے کیونکہ جو ہماری last row ہے وہ 0 ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب مطلب اگر یہ non 0 ہوتی تو مجھے یہاں پر کیا بنانا ہوتا مجھے یہاں پر یہاں پر 1 بنانا ہوتا لیکن اب چونکہ یہ 0 ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی reduced echelon form میں اور اس میں جو non 0 rows ہیں number of non 0 rows وہ ہماری پاس 2 ہیں ٹھیک ہے 2 ہیں اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس جو matrix A ہے اس matrix A کا جو rank ہے وہ کیا ہے وہ 2 ہے ٹھیک ہے جی اب rank کو ہم اسے بھی define کر سکتے ہیں کہ اگر میں transpose لے لیتا اس کا ٹھیک ہے مطبع ایک اگر transpose لیتا تو میرے پاس یہی جو matrix ہے مطبع یہ جو میں نظر آ رہا ہے یہ کچھ اس shape میں نظر آئے گا 1 0 7 by 2 اور minus 7 by 2 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کیا آئے گا 0 1 3 by 2 اور minus 1 by 2 یہاں پہ آئے گا 0 0 0 مطبع اس میں جو number of non 0 columns ہیں وہ represent کرتے ہیں rank کو ٹھیک ہے transpose کے case میں مطبع اس میں جو جو ٹھیک ہے تو